اشنالباد ہائی کوڈنے پی ٹی آئے انٹرنیشنل میڈیا کوارڈنیٹر احمد جنجوہ کی بازیابی کی ترقاست نے اپٹا دی احمد جنجوہ پر بہت سنجیدہ نوائیت کے الزامات ہیں پروزیکیوٹر جنرل نے کہا کہ احمد جنجوہ پر بہت سنگین نوائیت کے الزامات ہیں پروزیکیوٹر جنرل نے احمد جنجوہ کے خلاف پر شاہر امان عدالت میں پیش کر دیا احمد جنجوہ کی گرفتاری پولیس نے ظاہر کر دی جسٹس ارباہ محمد طاہر نے کہا اب آپ کے پاس مطالقہ فارم موجود ہے کہ آپ نے گرفتاری چیلنج کی ہے جسٹس ارباہ محمد طاہر کا استفصال عدالت نے کہا ہم اس درخواست میں اس وقت تک نہیں کہہ سکتے کہ ریمان درست نہیں احمد جنجوہ کی اہلیہ کو ملاقات کی اجازت دیں ٹرانزیکیوٹر جنرل اسٹانباد نے کہا آج ایف آئی آر درجویس میں احمد جنجوہ کی گرفتاری ہوئی ہے انصداد درستگردی عدالت نے سات دن کا فیزیکل ریمانڈ دیا ہے آپ کی درخواست پر احمد جنجوہ کی پروڈاکشن کی تھی پہنے سوال تھا کہ احمد جنجوہ کہاں ہیں آپ ہی کی درخواست پر احمد جنجوہ کی پروڈاکشن کی اب ہمیں کمس کا معلوم ہے کہ احمد جنجوہ کہاں ہیں اسٹانباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈنیٹر احمد جنجوہ کی بازیابی کی ترخواست نپٹا دی تفتیرات سے آگاہ کریں گے نمائندہ کپنل ٹی وی شازیب ملک جی شازیب اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈنیٹر احمد جنجوہ ان کی بازیابی کی کیس کے وضع سماعت ہوئی ہے جس سے با محمد طائر نے کیس کی سماعت کی ہے بارہ بجے تک کا وقت دیا گیا تھا اس نے وفق کیا تھا وقت کے بعد دوبارہ سماعت کا آگاز ہوا تو پرسکیوٹی جنرل جنجوہ نے موقع اپنایا کہ احمد جنجوہ پر بہت سجیدہ نویت کے الزامات ہیں احمد جنجوہ اخلاف اچھا ریمان ڈالت میں پیش کیا گیا اور اب آپ کی جس پر اداز نے کہا آپ کی ترخواست پر احمد جنجوہ کے پروڈکشن کی تھی اور جس پر امام مزاری نے جو موقع اپنایا کہ الزام ہے کہ دماغہ کیس جنرل موار جنرل برامت ہوا ہے اداز نے کہا کہ یہ معاملہ جنرل مختلف ہے پہلے سوال تھا کہ احمد جنجوہ کہاں ہیں اور اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کم سے کم کہ احمد جنجوہ ہے کہاں اور اس ترخواست میں صدا سے پروڈکشن کی تھی جس پر جو امام مزاری ہیں انہوں نے موقع فنایا کہ احمد جنجوہ جنرل 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 مومریز ہیں اور کم سے کم اس ترخواست میں پیش کرنے کے اقامات دے دیں جس پر اداز نے کہا کہ ہم یہ اقامات جنرل جاری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صرف پروڈکشن کی تھی ترخواست میں صدا کی گئی تھی اور آپ جنرل مطلقہ فارم سے جو آپ استعمال کر سکتی ہیں اور احمد جنجوہ کی اہلیہ کے ملاقات کی اجازت دیں پولیس کو یہ ہدایت بھی کی جئی ہے اداز کی جانت سے اور یہ بھی کہا گیا ہے جس پر اداز کے سامنے جو موقف رکھا گیا کہ گفتاری جو ان سے وہ چیلنج کی گئی تھی جس پر اداز کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان پر سنگین قسم کے جنرل زمات جنرل لگائے گئے ہیں اور جو اداز نے جنرل احمد جنجوہ کی اہلیہ کی ملاقات کی اجازت جنرل سے وہ دے دی ہے اور احمد جنجوہ کی اہلیہ کی ملاقات کی اجازت دیتے ہوئے جنرل پولیس کو ادائیت بھی کی ہے ادار سے احمد جوجہ کی گفتاری سامنے آنے پر بازیابی کی ترخواست ہے وہ نبتا دی ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے شاز بلک وہاں شکریہ آپ کا